بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بریم ہیلس ٹپس میں خوش آمدید آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں بدحضمی ایک عام سی بیماری ہے جسے لوگ اکثر سنجیدگی سے نہیں لیتے پیٹ میں بوجھ یا کھانے کے بعد بوجھ کھٹے ڈکار پیٹ میں ہوا کا رہنا بھی بدحضمی کی عمومی علامات ہیں اس مرض کی وجہ سے خاص طور پر ٹانگو اور کمر کے پٹھے درد کرتے ہیں اس مرض میں اکثر لوگ سافٹ رنگ اور کسی چورن وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں جس سے وقتی فائدہ ہوتا ہے لیکن پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ان چیزوں سے افاقہ ہونا بھی ختم ہو جاتا ہے عطبہ کا کہنا ہے کہ بھرے پیٹ کھانا کھانے کھانے کے درمیان زیادہ پانی پینے چاول اور تھنڈی چیزوں کا کسرت سے استعمال کرنا بدحضمی کے مرض کو جنم دیتا ہے اس مرض میں مبتلا افراد کو چاہیے کہ پانی کے ساتھ شکنج بین کا استعمال کرے اگر مریض کو کیا کی شکایت ہو تو عملی والے پانی کے ساتھ سنا مکی دے کر مریض کو استعمال کروایا جائے بدحضمی کا ایک بنیادی علاج شہد بھی ہے شہد کا استعمال کروانے سے میدہ اور آنٹوں میں جلن ختم ہو جاتی ہے جس سے مریض کو سکون محسوس ہوتا ہے اور کچھ ہی دیر میں جسم میں جو بہت محسوس ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے اگر کھانا کھانے کے بعد جسم پر بہت زیادہ محسوس ہو تو تین سے چار دانے خوشک انجیر چبا لینے سے فائدہ ہوتا ہے پیٹ میں اگر السر نہ ہو تو انجیر کو کچھ عرصہ لگتار کھانا مفید رہتا ہے یہ فائدہ پتے کی سوزش میں بھی جاری رہتا ہے میدے میں کینسر یا زخم کی صورت میں زیتون کا تیل ایک شافی علاج ہے اکثر مریضوں میں جو کا دلیہ شہد میں ملا کر دینا مفید رہتا ہے کیونکہ جو کی لیس جلن کو ختم کرتی ہے اور یہ کبز کشا ہے اس کے علاوہ جسمانی کمزوری میں بھی فائدہ دیتی ہے سونف وٹامین اور منرل سے بھرپور ہوتی ہے جو ان خراب بیکٹیریا کو ختم کرتے ہیں جو کھانا حضم نہ کرنے گیس وغیرہ کا باعث بنتے ہیں اور میدہ خراب کرتے ہیں کھانے کے بعد اس کی کچھ مقدار کا استعمال کریں یہ گیس کی تکلیف ہونے کی صورت میں بھی استعمال کیجئے اس سے میدہ تندرست اور حضمہ بہترین ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ